اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک تھاک ہے تو چلی آج کے بلوگ کا آگاس کرتے ہیں کنافے کے ساتھ میں تو آج کے بلوگ میں میں آپ کو کنافے کی ریسپی شیئر کروں گی تو یہ ریسپی بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے اس وجہ سے آپ بلوگ کو اینڈ تک دیکھئے گا بہت ہی بلوگ مزیدار ہونے والا ہے بلکل بھی سکپ مت کرئے گا تو چلی یہاں پہ میں سارے چیزوں کو پہلے سے پریپیر کر کے رکھ دی تھی تو کنافے کے لیے جو ہمیں چاہیے تھا بہت ہی بہت ہی آسان ہے یہ آرام سے آپ کے گھر میں جو جو آپ اسے یوز کر کے کنافہ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ تقریباً میں نے پاو کلو سمہی لے لی تھی اور یہ موزریلا چیز تھا دو چمچ کے آس پاس میں نے لے لیا تھا کون فلار یہ کریم فریش کریم میں نے کل ہی منگا لی تھی اور ایک کپ یہاں پہ میں نے فل فیٹ ملک لے لیا ہے ٹھیک ہے تو آپ جو بھی دودھ لے رہے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو بس گاڑا ہونا چاہیے اچھا کریم والا ہونا چاہیے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے کڑائی لے لیا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک کپ میں دودھ ڈال رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی ملائی والا میں نے دودھ کا استعمال کیا ہے اس کے بعد تقریباً دو چمچ میں نے شکر ڈال دی ہے یہاں پہ گیس کا فلیم جو ہے میں نے آن ابھی تک نہیں کہ آپ کو اس کو بند پہ ہی ساری چیزے کرنا ہے اب اس میں کون فرار شامل کر دوں گے اور اس طریقے سے آپ کو چلاتے رہنا ہے آپ اپنے ہاتھوں کو یہاں پہ نہیں روکنا ہے ٹھیک ہے آپ کو چلاتے رہنا کیونکہ اس میں لمس نہیں آنا چاہیے آپ کی کریم جو ہے بہت ہی سمودھ بننا چاہیے خیال رکھیں اس میں کوئی بھی طریقے کی جو گھٹلیا ہے نا وہ نہیں پڑھنی چاہیے لمس نہیں آنا چاہیے تو اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے چلاتے رہنا ہے اب میں یہاں پہ فلیم جو ہے آن کر دیو ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے چلاتے رہوں گے تو دو سے تیر منٹ بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کریم ہماری بننا سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں تھک ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اور بالکل بھی لمس نہیں آ رہا ہے اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جو کون فلا آ رہے ہیں وہ اچھے سے پک جائے کچھا نہ رہا ہے تو یہ دیکھیں تھک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے میں لو فلیم پہ ہی سارے کام کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ امول کی فریش کریم شامل کر دینا ہے اب آپ گھبرائیے نہیں کہ آپ کے پاس کریم نہ ہو تو آپ یہ نہ بنا یہ بہت ہی آسان ہے یہ میں آپ ضرور ٹرائے کریے تو اگر آپ کے پاس کریم نہ ہو تو آپ گھر میں چون ملائی بنتی ہے آپ اسی ہی ڈال دیجئے یہ تو یوں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ملائی نہیں رہتی تب ہم یہ ساری چیزی ہی use کرتے اگر آپ کے پاس دودھ کی ملائی جم رہی تو آپ بے شک وہ ہی use کریے اور بہت یمی بنے گا ٹھیک ہے تو چلیے یہ ڈالنے کے بعد اچھے سے mix کر لینا ہے اور اب میں یہاں پہ چیز ڈال دے رہی ہوں اب آپ کو اچھے سے ملا لینا ہے میرے پاس slice والی چیز رکھی تو وہ بھی میں نے ڈال دیا ہے آپ کے پاس جو بھی چیز ہے آپ وہ ڈال کے یہاں پہ آرام سے بنا سکتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے آپ اس سے بنائیے بے فکر ہو کے بنائیے بہت اچھا بننے والا ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر کیوب والے چیز ہے تو وہ ہی ڈال دیجئے آپ سلائز ہے تو وہ ڈال دیجئے آپ کے پاس جو چیز ڈال دیجئے اس کے پاس تھوڑا سے اس پہ میں خوشبو آنے کے لیے خوشبو اور انہانس کرنے کے لیے وینیلا ایسنس ڈال دیوں ٹھیک ہے سارے چیزوں کو اچھے سے mix کرنے کے بعد اب میں یہاں پہ تھوڑا سا بٹر ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے بس اب یہ لاسٹ سٹیج ہوگا اب آپ کو بس یہ دیکھیں میرا بہت ہی اچھا کریم جو ہے وہ کریمی ٹیکچر آ گیا ہے اور میری کریم ریڈی ہو چکی ہے اب میں یہاں پہ گیس کو آف کر دیتی ہوں آپ دیکھ سکتے کہ بلکل بھی نیچے نہ لگی ہے نہ جلی ہے اور بہت ہی پوفیک کریم ریڈی ہو گئی ہے ہے نا اب اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں تو چلی ہم نے اب یہاں پہ پہ لے لینا ہے اس میں تھوڑا سا بٹل ڈالنا ہے کیونکہ میرے پاس ملٹیڈ بٹل نہیں تھا میں ابھی فریز سے نکالی ہوئی تھی تو اس وچہ سے تھوڑا سا میں گیس آن کر کے اسے ملٹ کر لے رہی ہوں تو چلی اب اس کے بعد ہمیں جو ہمارا کنافا ہے اس کو ایک کنافا والا لک دینے کے لیے تھوڑا سا کلر ڈال دیں گے فوڈ کلر یہاں پہ ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے ملا لوں گے کہ جو کلر ہے آپ کا وہ گھی میں اچھے سے ملٹ ہو جائے ٹھیکے تو اب اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جو سیوئیں ہیں اس کو آپ کو اس طرح سے کر لینی ہے اتنا باریک بھی نہیں کرنا ہے بہت موٹا بھی نہیں رکھنا بس اس طرح سے کر کر کے آپ کو اچھے سے مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں جو میری سیوئیں ہیں اس کو اچھے سے بٹر میں مکس کر کے کیونکہ سارا ٹیسٹ اس سے ہی آنے والا ہے تو مکس ہو چکی ہے چلی سیوئیوں میں اچھے سے جو میرا بٹر ہے وہ مکس ہو گیا ہے اب میں یہاں پہ شکر ڈال دیتی ہوں ٹھیکے میں نے بہت تھوڑی شکر یہاں پہ ڈال لیا ہے زیادہ ہمیں نہیں ڈال لیا ہے شگر سیرپ آگے ہمیں ڈالنا اس وجہ سے میں تھوڑی سی ایک چمس شکر ڈال دی ہے اور بس اس طریقے سے اچھے سے مکس کر کے میں اسے سائیڈ میں رکھ دیتی ہوں ہمارا تھرڈ سٹیپ ہم بڑھتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پین لے لینا ہے اس میں میں نے ڈالا ہے تقریباً ایک کپ پانی ٹھیکے اس میں اور آدھا کپ میں نے ڈال دیا ہے شکر ٹھیکے تھوڑا سے فوڈ کلر یہاں پہ بھی میں ڈال رہی ہوں کیونکہ جو کنافہ ہے اس کا کلر بہت اچھا نکلے میں یہ ڈال رہی ہوں ٹھیکے کہ ہم کام کر لیتے تو سیوہیے میری بہت اچھے سے ملٹیڈ بٹر میں دیکھو میں نے مکس کر لیا ہے اب اس کی ایک لیئر لگا لینا ہے تو یہاں پہ ہمیں دو پین لینا ہے ٹھیکے اگر آپ ہمیشہ بناتے ہیں یوسٹ ہو ہے تو آپ کو ایک پین سے ہی کام ہو جائے گا پہلی بار بنا رہے تو آپ کو یہاں پہ دو پین کی ضرورت لگے گی تو جب بھی آپ کنافہ بنائیں تو آپ نے پاس دو پین کا انتظام کر کے رکھیں ٹھیکے تو چلی یہاں پہ میرے پہلے پین میں اس طریقے سے سیوہیوں کو سیٹ کر دینا ہے اچھے سے تو آپ اس طریقے سے کسی بھی چیز سے اسے پریس کر کر کے سیٹ کر دیجئے کہ سیوہیاں اچھے سے ایک سیٹ ہو جائے ٹھیکے اب جب تک یہاں پہ میں سیٹ ہو رہی ہے میری سیوہی ایک توے کو میں گرم کرنے رکھ دیتی ہوں کہ توا میرا اچھے سے گرم ہو جائے گا چلی جو سیٹ کی ہوئی سیوہیاں تھی اس کے اوپر جو ہم نے کریم بنایا تھا اب وہ ڈال کے سپریڈ کر لینا ہے اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ کو کہ جو کریم ہے وہ آپ کو سینٹر میں ہی ڈالنا ہے زیادہ آپ کو کورنر پہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ کیا ہوگا جب ہم اسے پکائیں گے یا بیک کریں گے تو جو آپ کی کریم ہوگی وہ باہر کی سائیڈ آنے لگے گی اور آپ کے پین سے چپکنے لگے گی جلنے کے چانسے زیادہ ہوں گے تو کوشش کریے کہ آپ تھوڑا سا جو لاسٹ والا کورنر والا پاتے اسے چھوڑ کے کریم کو سپریڈ کرے ٹھیک ہے تو چلی اب میں یہاں پہ کریم ڈال دینا ہے اچھے سے سپریڈ کر لیا ہے اب میں یہاں پہ چیز کو بھی سپریڈ کر رہی ہوں اچھے یہاں پہ آپ سے ایک بات بتانی تھی جب آپ چیز ڈالتے اس سٹیج پہ آپ جتنی چیزیں ڈالیں گے اتنا یہ ٹیسٹ جتنا گھر ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا آپ کے پاس کھویا ہے اس پہ کھویا ڈال دیجئے کریم کے ساتھ آپ کے پاس ڈرائے فروٹس کا پاوڈر پیسا ہوا رکھا ہے وہ بھی ڈال دیں گے تو ٹیسٹ اور بھی ہو جائے بیسک چیزیں اگر آپ کے پاس یہ اتنا ہی ہے تو آپ اتنا بھی ڈالیں گے تو بہت مزی گا ٹھیک ہے تو یہ ان لوگوں کے لئے جن کے پاس نہیں ہے تو بھی آپ آرام سے بنا سکتے تو چلی اسے ایک اچھا سا شیب دے رہی ہوں ٹھیک ہے جو بھی ہے اچھے س میں کیا کروں گی اس کنافے کو سیٹ کرنے کے بعد ایک منٹ کے لیے پہلے گیس پہ رکھوں گی ٹھیک ہے توا میرا گھرہ میں لیکن میں توا پہ نہیں رکھ رہی پہلے میں گیس پہ رکھوں گی میرا پین پھر ایک منٹ بعد میں اسے ہٹاؤں گی اور اس توا پہ رکھ دوں گی تو چلیے دیکھو ایک منٹ کے لیے ہم یہاں پہ رکھ دے رہے ایک منٹ ہو گیا ہے اب میں اس پین کو توا پہ رکھ دوں گی اور اسے ڈھک کے دس منٹ تک پکاؤں گی اس چیز کا دھیان رکھ رکھ میرا دس منٹ بعد میں اس کو فلیپ کر دیا اس طریقے سے یہ دیکھیں ایک سائیڈ میرا بہت بنا دیکھیں اب میں دوسرے سائیڈ بھی بے کر لینا تو میں یہاں پہ اوان میں نہیں چاہہے اگر آپ کے پاس اوان ہے میں جو بھی چیز کر رہی ہوں سب کچھ تو پہ کر تو آپ آسانی سے گھر پہ جو آپ خوٹلو میں کھاتے وہ آرام سے گھر پہ بنا کے کھائے اور اید میں تو ضرور بنا اپنے مہمانوں کو ضرور خوش کری یہ بنا لے رہی ہوں اور میرا کنافا ریڈی ہو گیا ہے اچھا اب یہاں پہ کنافا ریڈی ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے کہ کتنا کنافا کنافا پوری ریڈی بہت دیکھو کنافا میں پیستہ ڈالا جاتا اس کے ڈیکوریشن کے لئے لیکن میں پیستہ نہیں پسند کرتی آپ نے دیکھا میری ہر ریسیپی میں جو بھی میں ڈیزرٹ بناتی اس میں کاجو اور بادام کا استعمال کرتی تو چلی میرا جو کنافا ہے اس کو میں بہت اچھے سے گارنش کر دیوں کاجو اور میرا سے اور میرا کنافا پوری طرح سے ریڈی ہو گیا میں آپ سے کیا ہی بتاؤں بہت مزے کا بنا ہے آپ اس عید میں یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کر اور اپنے فیملی فرین سب کے ساتھ شیئر کر اپنے ویڈیو اگر میری پہلی بار دیکھ سب 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 کر کیا تو پلیز کر دیجئے بہت محنت کر رہی میں آپ لوگوں کے لئے میں اچھی سے ریسیپ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں ٹھیک چلی تو یہاں پہ میرا کناف آپ دیکھ سکتے بہت یمی بنا تھا بہت کریمی یمی میں آپ سے کیا بتاؤ تشریہ آج کے لئے اتنا کافی ہے دعا میں یاد رکھئے تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ